کہ اگر نبی کو نبوت کا علم تھا تو وہ خاموش کیوں رہے خاموش رہنے کی کوئی بھی بات ایون کے بعض معاملات میں یہ ایک ایسا اتراز ہے جو آپ کے اعلان نبوت کے بعد جب لوگ مانتے ہیں کہ آپ نبی بن چکے یعنی اعلان بھی ہو گیا بیست بھی ہو گئی ڈیکلیریشن آف پرافٹوڈ بھی ہو گیا تو پھر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر سرکار خاموش رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں ہے کہ اگر علم ہے یا نبی ہیں تو پھر وہ خاموش کیوں ہیں ان کو بتدریج امور کو اور معاملات کو آگے بڑھایا گیا مثال کے طور پر منافقین کا آپ کو علم تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ معامور نہیں ہو گئے تو اسی طریقہ سے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں وہ لوگ بھی اس کو بطور عذر بناتے ہیں جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو امتی کہلاتا ہے یہ کہنا تو اس طبقے کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جی اگر پتا تھا تو یہودی عورت کا زہر کیوں کھایا تو ہم کہتے ہیں یہودی عورت کا زہر کیوں کھایا اس عورت سے ہی جب پوچھا سرکار نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کیا جواب دی اس نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر اللہ معاف کرے آپ سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا اگرچہ ہم اس کی بات کو والیڈیٹ نہیں کرتے کہ اس نے یہ عذر ٹھیک بیان کیا ساوزر جب پھنس گئی تو کوئی نہ کوئی عذر تو اس نے نکالنا ہی تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لوگ آکے بلکہ جنگوں کے موقع پر آکر منافقین جھوٹ بولتے تھے جب آپ نے جنگ کا حکم دیا بطور خاص جنگ رومہ کے بارے میں اور دیگر جنگوں کے بارے میں آتا ہے جب آپ نے حکم دیا تو ان لوگوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے قبیلہ بنی غطفان کے خلاف جب جنگ ہوئی ہے تو آپ نے اوپن حکم دیا تھا جنگ موتا کے لیے حکم دیا تھا تو منافقین آکے عذر پیش کرتے تھے اور صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ جھوٹا عذر بیان کر رہا ہے فرما وہ بے شک جھوٹا عذر بیان کر رہا ہے مگر وہ اس کا عذر جھوٹا ہونے کے باوجود بھی مجھے اس کا عذر میں مان رہا ہوں وہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا اسی پر ہے وزن میں اپنی طرح سے اس کا عذر قبول کر رہا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا جو بھی کوئی عذر آلانکہ آپ کو علم بھی ہوتا تو آپ اس پر یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تو غلط بیان نہیں کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے ایسا تو آپ نے نہیں فرمایا بلکہ اس کا مان لیا منافقین آئے ان کو آپ نے جس انداز سے بھی ان کی بھی سطر پوشی فرمائی ہے اس معاملہ میں لیکن جب حکم ہو گیا کہ محبوبہ آج کے بعد ان کی جنازہ بھی نہیں پڑنی ہے یہ جو ایک کلچرل کٹ آف تھا مذہبی ہونے کے علاوہ مذہبی تو تھا ہی تھا کلچر کٹ آف کو بھی جب کیا تو سرکار کے کہنے اللہ پاک کے فرمانے پر کیا ہے تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جب آپ نبی تھے تو ایسا کیوں نہیں کیا یا نبی ہونے کا علم تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جن باتوں کی کوئی احسیت اور اہمیت نہیں ہے خاموش رہنا اس بات کی قطن دلیل نہیں ہے کہ علم نہیں ہے سیدہ آئیش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے بعد ہے اور آپ کو یقیناً اپنی زوجہ کے بارے میں علم نہیں ہوتا اپنی بیوی کے بارے میں کس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا کردار کیسا ہے اس کا چالچلن کیسا ہے اس کی انداز کیسے ہیں اور جب آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ سارے کیا کہہ رہے تھے کوئی خلافہ عربہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا حضور اللہ نے آپ کے جس میں مبارک پر مکھی کو بیٹھنا بند کر دیا ہے تو جس میں پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی اس ہستی کے ساتھ ماز اللہ ایک ایسے کردار والی عورت کا اتصال کیسے ہو سکتا ہے تو یعنی اس اس انداز سے لوگوں نے محبت بھرے انداز میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش رہے اور اس خاموش رہنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پھر باقاعدہ آیت برات نازل ہوئی اور آپ کی شان میں آیت برات کا آنا یہ منافقین کے سینوں میں ایک اتنا بڑا زخم ہے کہ جو ان کے تمام خوبص باطن کو جس نے بالکل تشت اضبام کر دیا تو اس لیے یہ کہنا ہے خاموشی کا مطلب نہ لاعلمی ہوتا ہے نہ خاموشی کا مطلب اس چیز کا نفی ہوتی ہے خاموشی اللہ کا نبی اور دو ٹو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے وہ تو بولے گا ہی اللہ کا نبی تب جب اللہ کا عمر ہوگا تو اس لیے عمرِ الٰہی کو کسی چیز کی نفی کی دلیل بنانا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی علم کے ساتھ وفاداری ہے اور بطور خاص دیندار لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اس بات کا علم تھا تو کیوں ایسا ہوا اس بات کا علم نہیں تھا تو کیوں ایسا ہوا ہم کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں کوئی نو کوئی حکمت موجود تھی اور جب اس نے زہر دینے والی عورت نے کہا حضور میں نے زہر آپ کو اس لیے دیا ہے کہ میں نے کہا اگر سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا اور ماذا اللہ استغفراللہ بیان کرنے کے لیے اگر جھوٹے نبی ہیں تو پھر ویسے ہی استغفراللہ جان چھوٹ جائے گی زہر سے وہ فوت ہو جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس عورت کو سزا دی نہیں کوئی سزا نہیں دی حالانکہ آپ کو علم ہے کہ وہ مجرمہ ہے اور اس نے ایک جرم کیا ہے اور اس کا عذر جو بیان کر رہی وہ عذر ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن سرکار نے اس کے عذر اس نے محبت کی انداز میں بات کی آپ نے اس کو بھی مان لیا تو اس لیے اور ظاہر والا وہ نوالہ بھی کھا لیا اور پھر کھا کر پھر بتا بھی دیا کہ یہ اس میں اتنا زہر تھا اور مجھے پتہ چل گیا ہے اور آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا تو گویا مقصد بات کرنے کا یہ تھا بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں بہت سارے واقعات میں اس سے نفی والا پہلو نکالنا اس کی کسی صورت میں گجائش نہیں ہوتی تو اس پر ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے مزید اس پر چونکہ اہم موضوع ہے اہم ٹاپک ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں قرآن مجید کی نصے سریعہ سے کہہ رہے ہیں وَجَعَالَنِ نَبِيَّا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس نبی کے امتی ہونے کی دعا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے امت محمدی کو کرامت عطا کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ایک عزاز ہے عردیسہ علیہ السلام کا امتی ہونے کی دعائیں کرنے کی قبولیت کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نتیجہ علیہ السلام کو حضور کا امتی ہونے والی دعا کو قبول فرمایا ہے اور جب آپ تشریف لائیں گے بطور نبی کے نہیں آئیں گے بطور امتی کے آئیں گے تو گویا آپ نے یہ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام جو اتنا عظیم نبی ہیں کہ جن کی پیدائش ہی خارق عادت ہے یعنی ان کی پیدائش کا پروسیجر ہی سپر نیچرل ہے تو جن کی پیدائش کا پروسیجر ہی سپر نیچرل ہے اس ہستی کو پنگھوڑے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی القتابہ میں اللہ کا بندہ ہوں رب نے مجھے کتاب دی ہے وجہ عالی نبیہ اور رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے پنگھوڑے کے اندر گفتگو فرمائی ہے مجھے میرے اللہ نے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں میں نماز اور زکاة کو ادا کروں اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤں اور پھر فرمایا کہ سلام ہو میرے اوپر اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں سلام ہو اس دن پر جس دن مجھے وفات دی جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام تو پنگھوڑے میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ پنگھوڑے کے اندر کہہ رہے ہیں وجہ عالی نبیہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس حستی جس حستی کے لیے وہ مبشر عیسیٰ ہیں مبشر عیسیٰ تو پنگھوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور کریں اور ان کی نبوت ہونا ثابت ہو جائے اور مبشر نبی جس کی مشارت دی گئی وہ ان کو چالیس سال پہلے نبوت ملی نہ ہو یا وہ پہلے نبی نہ ہوں یہ بالکل نصے قرآنی کے خلاف بات بن جاتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں نبی ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ میں یہ جو آقا سرور کائنات کی گواہی ہے وہ تو اس وقت کی گواہی ہے جب کسی اور کی کوئی گواہی نہیں جبرائیل علیہ السلام اپنی عمر کو بیان کرتے ہو جب کہتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل تیری زندگی کا جو تجھے زمانہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے ذن میں ہے اور اتنی بار وہ ستارہ نکلا ہے تیرے سامنے اور زندگی میں اتنے سالوں کے بعد وہ نکلا کرتا تھا ستر ہزار سال کے بعد تو ستر ہزار سال مرتبہ وہ ستار کے بعد نکلتا ستر ہزار مرتبہ وہ میں نے ستارہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ جو تُو دیکھا کرتا تھا وہ میں ہی تھا تو گویا وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف مطلق دیا ہو اور خاص قسم کا شرف عطا فرمایا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نبیوں سے مساک لیا ہو ان سے تصدیق کی ہو قرآن مجید تو یہ متعدد قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے اور مقبل موضوعات کے ثابت ہے